دوستو کسی نے اتنی خوبصورت لائن لکھی ہے کہ پرندوں کو منجل ملے گی یقیناً یہ فیلے ہوئے ان کے پنکھ بولتے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں خاموش اکثر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں دوستو میں ہوں آر جے پریجیول دکشت اور آپ دیکھ رہے ہیں لیب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا قصہ جسے سن کر شاید آپ کو بھی پریڑ نہ ملے ایک بار ایک سمیں کی بات ہے ایک راجے میں ایک پرتاپی راجہ راج کرتا تھا ایک دن اس کے دربار میں ایک ودیشی آنگیتوک آیا اور اس نے راجہ کو ایک سندر سا پتھر اوپہار میں بردان کیا اب راجہ وے پتھر دیکھ کر بہت پرسن ہوا اس نے اس پتھر سے بھگوان وشنو کی پرتما کا نرمان کر اسے راجے کے مندر میں ستھاپت کرنے کا نرنے لے لیا اور پرتما نرمان کا کاریہ راجے کے مہامنتری کو سوم دیا اب مہامنتری گاؤں کے سروس ریسٹ مورتی کار کے پاس گیا اور اسے اوپہ پتھر دیکھتے ہوئے بولا کہ مہاراج مندر میں بھگوان وشنو کی پرتما ستھاپت کرنا چاہتے ہیں سات دیوز کے بھیتر اس پتھر سے بھگوان وشنو کی پرتما تیار کر راج محلت پہنچا دینا اب اس کے لیے تمہیں پچاس سوانڈ مدرائیں دی جائیں گی اب پچاس سوانڈ مدراؤں کی بات سن کر مورتی کار خوش ہو گیا اب جیسے ہی مہامنتری وہاں سے گئے تو مہامنتری کے جانے کے بعد اس نے اس پرتما کا نرمان کرنے کے لیے اپنے سارے آجار نکالیے اس نے اپنے آجاروں میں سے ایک ہتوڑا نکالا اور اس پتھر کو توڑنے کے لیے اس پتھر پر ہتوڑے سے وار کرنے لگا کنٹو پتھر تو بلکل ویسا کا ویسا ہی رہا کتنی بار اس نے ہتوڑے سے پتھر پر وار کیا لیکن پتھر ٹس سے مز نہیں ہوا خوب کوشش کی لیکن پتھر بلکل بھی نہیں ٹوٹا اس نے پچاس بار پریاس کیا لیکن پتھر نہیں ٹوٹا اس نے آخری بار پریاس کرنے کے ادیشے سے جیسے ہی ہتوڑا اٹھایا کنٹو یہ سوچ کر ہتوڑے پر پرہار کرنے کے پہلے ہی اس نے واپس کھیچ لیا کہ جب پچاس بار وار کرنے سے پتھر نہیں ٹوٹا تو اب کیا ٹوٹے گا میں پتھر کو لے کر واپس مہامنتری کے پاس گیا اور یہ بات بول کر واپس آ گیا کہ اس پتھر کو توڑنا تو بلکل بھی ناممکن ہے اس لیے اس سے بھگوان وشنو کی پرتمہ بلکل نہیں بنائی جا سکتی اب مہامنتری تو خس گئے کیونکہ ان کو راجہ کا آدیش ہر ستتی میں پونڈ کرنا تھا اس لیے انہوں نے بھگوان وشنو کی پرتمہ کنانے کا یہ کاریے گاؤں کے ایک سادھارن سے مورتیکار کو سوپ دیا پتھر لے کر مورتیکار نے مہامنتری کے سامنے ہی اس پر ہتوڑے سے جیسے ہی پرہار کیا اور وہ پتھر ایک بار میں ہی ٹوٹ گیا اور پتھر ٹوٹنے کے بعد اس مورتیکار نے ایک اچھی سی سندر سی مورتی بنا کے مہامنتری کو سوپ دی مہامنتری یہ سوچنے لگے کہ کاش پہلے والا مورتیکار ایک انتم پریاس اور کرتا تو شاید وسفل ہو جاتا اور پچاس سوڑ مدراؤں کا حق دار بھی بنتا دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم اپنے جیون میں ایسی پرستیوں سے ہمیشہ دو چار ہوتے رہتے ہیں کئے بار کسی کام کو کرنے سے پہلے کسی سمسیہ کے سامنے آنے پر اس کا نرہ کرن کرنے سے پہلے ہی ہمارا آتما وشوا سے ڈگ مگا جاتا ہے اور پریاس کیے بھی نہ ہی ہم ہار مال لیتے ہیں کئی بار ہم ایک دو پریاس میں ایسی پرستیوں سے پہلے والا ملنے پر آگے پریاس ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں جبکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پریاس کرنے سے ہمارا کاریہ پورا ہو جائے یا سمسیہ کا سمادھان ہو جاتا کچھ جیون میں سفلتہ پرابط کرنی ہے تو بار بار ایسی پر ہونے پر بھی تب تک پریاس کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک سفلتہ نہیں مل جاتی آج کا قصہ بھی زتنا ہی اب ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تھانک یو